سینیکن ٹریجڈی اردو ٹرانسلیشن اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کومیڈی کے فیلڈ میں انگلیش رائٹرز جو تھے وہ فورن رائٹرز پلاتوز اور ایریوستو سے متاثر تھے اور ہیومنزم کی ٹریڈیشن سے بھی متاثر تھے لیکن آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ جب ہیومنزم کی ٹریڈیشن سے یہ انگلیش رائٹرز ٹریجڈی کے فیلڈ میں متاثر ہوئے تو پھر انہوں نے کس قسم کے پلیز پروڈیوس کیے جہاں تک کہ ٹریجڈی کا تعلق ہے تو انگلیش رائٹرز اس زمن میں سفوکولیز یا دوسرے یورپیڈیز جو رائٹرز تھے ان سے متاثر نہیں تھے بلکہ رومن رائٹر سینیکا سے متاثر تھے اور اس سے متاثر ہو کر جو ٹریجڈیز لکھی گئیں وہ سینیکن ٹریجڈیز کہلاتی ہیں وہ ریونج ٹریجڈیز بھی کہلاتی ہیں سینیکا نے اپنے ٹریجڈی میں پرانے جنانی میٹس کو یعنی دیو مالائی کہانیاں جو تھی دیوی دیو داؤں کی ان کو فالو کیا ہے اور اس میں اس نے قتل ظلم اور حوص یہ جو موضوعات ہیں اس کے بارے میں اس نے نائن پلیز لکھے تھے جو سٹیج پر شاید پیش نہیں کیے گئے اور انگلیش میں ان کی ٹرانسلیشن جیس پر ہیوٹ نے کی تھی سینیکل ٹریجڈیز میں پاورفل ریٹرک ہوتی ہے یعنی بلند آواز میں تقریر کی جاتی ہیں سٹویک مورلائزنگ ہوتی ہے یعنی اخلاق کے بارے میں بات کی جاتی ہے فلسفیانہ انداز میں ہورر ہوتا ہے یعنی خوف ہوتا ہے اس کے بعد جذباتی انداز میں چیخیں ایموشنل کرائز ہوتی ہیں بیچ میں کیریکٹرز ایپیگرامز یعنی چھوٹے چھوٹے جملے بولتے ہیں جس میں کچھ اکلمندی کی باتیں کی جاتی ہیں اور ایسی لگتا ہے کہ کیریکٹرز کی منظر کشی نہیں کی جارہی بلکہ جذبات ان پر حاوی ہو گئے ہیں تو یہ ایک عجیب سا امتزاج ہے سوفیسٹیکیشن یعنی نفاست کا اور کروڈنس یعنی خردرپن کا انگلیش میں سب سے پہلے جو وہ کلاسیکل تھیمز تھے سینیکل انداز میں ان کو ٹریٹ کرنے والے جو لوگ تھے اس میں ایک ریچرڈ ایڈورڈز کا نام ہے جس نے ڈیمن اور پائیتیس لکھا تھا جو کہ ایک کہانی ہے کسی کی دوستی کے بارے میں لیکن یہ اتنا اچھے طریقے سے وہ اسے میلیج نہیں کر پایا تھا اور اس میں ہماکت کا اور اخلاقی سبب کا ایک عجیب سا امتزاج تھا جان پیکلنگ کی نیو انٹرلیوڈ آف وائس یہ اوریسٹریز کی کہانی بتاتی ہے جو اپنی مدر اور ایگستس جو اس کا عاشق تھا اس کے بدلہ لیتا ہے یہ بھی کہانی پرتشتد ہے یعنی اس میں وائلنس پایا جاتا ہے اسی طرح آر بی نے ایک پلے لکھا تھا جس کا نام ایپی ایس اور ورجینیا ہے اور اس کو اس نے بیان کیا تھا ٹائٹل پیج کے پے کہ یہ ایک نیو ٹریجیکل کومیڈی ہے اور اسی طرح سے ٹومسن پریسٹن نے کیم بی ایس اس لکھا تھا اس کو اس نے ایک لیمنٹیبل ٹریجیڈی کے طور پر بیان کیا تھا یعنی تکلیف تھے ٹریجیڈی کے طور پر تو یہ کھیل جو تھے یہ اتنے زیادہ مقبول نہیں تھی یہ سکسٹیز اور سیونٹیز میں سیولوی صدی میں مقبول تھے شیکسپیر کے دنوں میں ان سب میں سے جو اہم کھیل تھا یا ٹریجیڈی تھی ڈراما تھا وہ تھا سینیکن ٹریجیڈی جس کا نام گوربٹک تھا اس کے رائٹرز کا نام تھا ٹومس سیکویل اور ٹومس نورٹن یہ ایک اہم ریونج پلے ہے ان پلے اس کو ریونج پلے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قتل وغیرہ کے انتقام کے طور پر لیے جاتے ہیں ان کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کے قتل کا کسی نائنصافی کا بدلہ لیا جاتا ہے اس لیے ان کو ریونج پلے کہتے ہیں سینیکن ٹریجیڈی بھی نہیں کہتے ہیں گوربٹک کی کہانی کو تاریخ دانوں نے یعنی کہ ٹیوڈور طور کے کرونکلرز نے ہسٹورینز نے ایک حقیقت کے طور پر بیان کیا ہے سپینسر جو ایک عظیم شاعر تھا انگلیش کا اس نے اپنی ایک طویل نظم فیری کوئین میں اس کا حوالہ دیا ہے شیکسپیر نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے اپنے ڈرامے کینگلیئر میں یہ تاریخی لیہ سے بہاہم ہے کیونکہ یہ وہ پہلا انگلیش پلے ہے جو کہ بلینک ورس میں لکھا گیا ہے اور ایک باقاعدہ یا ریگلو ٹریجیڈی کی ایک باقاعدہ پہلی شکل ہے اس کو پانچ ایکٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس میں کلاسیکل طریقے سے معاملات کو پیش کیا گیا ہے وائلنس کو سٹیج پر پیش نہیں کیا گیا یعنی جو قتل و غارت کے واقعات ہیں وہ سٹیج پر نہیں دکھائے گے صرف ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے بلینک ورس اس میں اتنی لچک نہیں پائی جاتی یہ سینٹینشس ہے یعنی اس میں دکھاوے کا ایلیمنٹ زیادہ ہے ریٹوریکل ہے مبلگانہ تقاریر زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس میں کچھ بوریت کا پہلو بھی پائی جاتا ہے گوربڑک کو فیریکس اور پوریکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس میں ایک بادشاہ اپنی جاہداد کو تقسیم کرتا ہے پھر اس کے ملک میں خالہ جنگی ہو جاتی ہے اور وہ جو جاہداد ہے اس کی تقسیم کے آفول کونسیکونسز یعنی خطرناک نتائج پر آمد ہوتے ہیں اس طرح میں میں پہلی بار بلینک ورس استعمال ہوئی تھی اور اس چیز کی تاریخ فیلپ سڈنی نے بھی کی تھی جو خود ایک عظیم محقق تھا اور کریٹک تھا روایت کے مطابق گوربٹو کے ایک عظیم برطانوی بادشاہ کا نام ہے جو اپنی جاہداد کو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا کافی ہے اوکے